بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے السریٹیو کولائٹس یعنی آنتوں کے السر پر یہ کیا ہوتا ہے اس کے کیا سیننس سمٹمز ہیں اور کیا وجوہات ہیں اور لاسٹ میں اس کی ہومیوپیتھک میڈیسنز اور کچھ ٹپس بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا ویورز سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ السریٹیو کولائٹس کیا ہے ویورز ہمارے جسم میں دو طرح کی آنتیں پائی جاتی ہیں سمال انٹسٹائن یعنی چھوٹی آنت اور لارج انٹسٹائن یعنی بڑی آنت ویورز جب ہماری بڑی آنت میں سوجن آ جاتی ہے اور ہمارے ریکٹم میں سوجن آ جاتی ہے یعنی ہماری بڑی آنت اور ریکٹم کی لائننگ میں سوجن آ جاتی ہے اور اس میں چھالے یعنی زخم بن جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم السریٹیو کولائٹس کہتے ہیں ویورز یہ ایک لمبے عرصے تک رہنے والی بیماری ہے ویورز ابھی چلتے ہیں سائن اینڈ سمٹمز کی طرف آپ کو ڈاریا ہو جائے گا یعنی آپ کا سٹول اور پاخانہ پتلا ہو جائے گا پاخانے یعنی سٹول کے ساتھ خون آئے گا آپ کے پیٹ میں ہر وقت درد رہے گا پیٹ میں ہر وقت گڑ گڑ کی آوازیں آئیں گی مروڑ اٹھیں گے آپ میں خون کی کمی ہو جائے گی یعنی آپ کا ایچ بی لیول کم ہو جائے گا آپ کا وزن کم ہو جائے گا آپ کو بار بار سٹول یعنی پاخانے کی حاجت ہوگی ویورز ابھی چلتے ہیں وجوہات کی طرف ویورز یہ آپ میں جنیٹک یعنی وراثتی بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ کے خاندان میں پہلے کسی کو Alcerative Colitis ہے تو یہ آپ میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا immune system کمزور ہے یا اس میں کوئی disfunction ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو Alcerative Colitis ہو سکتا ہے آپ کو bacterial infection یا وائرس کی وجہ سے بھی Alcerative Colitis ہو سکتا ہے آپ کو food poisoning کی وجہ سے بھی Alcerative Colitis ہو سکتا ہے ویورز آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو Alcerative Colitis ہے کے نہیں اس کے لیے آپ کو آپ کے ڈاکٹر کے مشورے سے الٹرا ساؤنڈ سٹول ٹیسٹ انڈلسکوپی کولنسکوپی بائیوپسی یا سیٹی سکین کروائیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو السریٹیو کولائٹس ہے یا نہیں ویورز ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتک میڈسنز کی طرف سب سے پہلی میڈسن جو آپ نے السریٹیو کولائٹس میں استعمال کرنی ہے وہ ہے مرک کور تھرٹی یہ السریٹیو کولائٹس کے لیے انتہائی ایفیکٹیو میڈسن ہے اگر آپ کو پیٹ میں درد ہے ساتھ میں مروڈ بھی اٹھ رہے ہیں اور سٹول یعنی پاخانہ کے ساتھ میوکس اور بلڈ بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے مرک کور تھرٹی انتہائی ایفیکٹیو میڈسن ہے ویورز اس کے پانچ پانچ کترے دن میں تین دفعہ دو گھونٹ پانی میں آپ نے استعمال کرنے ہیں ویورز جو دوسری میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے نقص وومی کا 200 ویورز اگر آپ کو بہر بار سٹول آ رہا ہے اور ساتھ ہی پیٹ درد اور گیس بھی ہے تو اس کے لیے نقص وومی کا انتہائی ایفیکٹیو میڈسن ہے اس کے پانچ کترے صرف رات میں آپ کو سوتے وقت استعمال کرنے ہیں دو گھونٹ پانی میں ویورز جو تیسری میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے ہیڈیریکسٹس کیو یہ ہمارے پیٹ پر بہت اچھا کام کرتی ہے خاص طور پر ہمارے پیٹ میں کسی بھی جگہ السر ہو چاہے چھوٹی آنٹ میں یا بڑی آنٹ میں اس کے لیے انتہائی بیسٹ ریمڈی ہے اس کے علاوہ یہ میوکوس میمرین پر بھی بہت اچھا کام کرتی ہے السریٹیو کولائٹس کے تمام سمٹمز کے لیے یہ ایکسلنٹ ریمڈی ہے ویورز اس کے پندرہ سے بیس کترے ایک جوتھائی کا پانی میں آپ نے دن میں تین دفعہ استعمال کرنے ہیں ویورز جو چوتھی میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے بپٹیشیا وان ایکس ویورز یہ سوجن بخار اور السریٹیو کولائٹس میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کی چار چار گولیاں دن میں تین دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہیں ویورز جتنی بھی میڈسن میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو کم از کم آپ نے تین ماہ تک استعمال کرنا ہے اور اس سے انشاءاللہ آپ کا السریٹیو کولائٹس کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا ویورز ابھی جلتے ہیں ٹپس کی طرف ویورز پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں روزانہ آٹھ سے بارہ گلاس پانی پیئیں کھانا تھوڑی بوک رکھ کر کھائیں اگر آپ پہلے تین ڈوٹیاں کھاتے تھے تو ابھی دو ڈوٹیاں کھائیں ایسی چیزیں زیادہ نہ کھائیں جس میں جس میں آپ کے پیٹ میں گیس ہونے کا اندیشہ ہو ایسی چیزیں زیادہ کھائیں جس میں فائبر زیادہ ہو پھل سبزیاں اور دودھ کا استعمال کریں مرچ مسالہ دار اور جنگ فورس پیزا برگر وغیرہ سے پرہیز کریں رات کا کھانا سونے سے تین گھنٹے پہلے کھا لیں اور ویورز آپ نے نمازی پنجگانہ کا بھی احتمام کرنا ہے اور دواء لینے سے پہلے تین دفعہ دروش شریف اور درمیان میں تین دفعہ سورہ کوسر اور آخر میں پھر تین دفعہ دروش شریف پڑھ کر دواء لینی ہے ویورز آپ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے نیوڑیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم